وزیر یا وزیری ایک کلانی پشتون قبیلہ ہے جو بنیادی طور پر پاکستان اور اغوانستان کے سرحد ہی علاقے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور پھرنو میں پایا جاتا ہے افریدی، بنگش، داور اور خٹک بھی کلانی شاخ سے ہیں وزیریوں کے دو مشہور زیلی قبیلے ہیں اطمان زئی اور احمد زئی اطمان زئی شمالی وزیرستان میں آباد ہیں اور احمد زئی جنوبی وزیرستان اور پھرنو میں آباد ہیں وزیر قبیلے کی پشتوں تیگر پشتونوں سے مصرف ہیں زیادہ تر مورخین وزیر قبیلے کا تعلق کرلانی قیس عبد الرشید سے جوڑتے ہیں لیکن کچھ مغربی ماہرین ان کا تعلق تاتاری قوم سے بھی جوڑتے ہیں اگرچہ اطمان زئی وزیری اور محسود قبائل روایتی تشمنی رکھتے ہیں اور جگرافیائی لحاظ سے الگ الگ علاقوں میں رہتے ہیں لیکن احمد زئی اور محسود قبیلوں میں شادیوں کی وجہ سے آپس میں رشتے داریاں بھی پائی جاتی ہیں ناظرین اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آئی ایچ سی کی کار سیریز کا حصہ ہے ہم اب تک الحمدللہ 37 قوموں کی تاریخ پر ویڈیو بنا چکے ہیں مزید کئی قوموں پر انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے اس لیے آئی ایچ سی کو کانڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں شکریہ وزیر پشتونوں کا ایک قبیلہ جو پاکستان کے علاقوں شمالی اور جنوبی وزیرستان اور بنو میں آباد ہیں چودہی صدی سے پہلے وزیر قبیلہ اگوانستان کے علاقے ہرات میں رہا گرتا تھا یہ اپنی جنگ جو سلاحیتوں کی وجہ سے کافی مشہور تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے غوری بادشاہوں کے خلاف وزیر قبیلہ کی ایک لمبی جنگی تاریخ موجود تھی چودہویں صدی کے آخر میں وزیر قبیلہ نے غور بادشاہ شہاب الدین گوری سے شکست کھائی اور کابل، جلال آباد، کندھار، ہلمند، پکتیا اور دوسرے افغان علاقوں میں اپنا مستقل مسکن بنا لیا جو آج تک وزیر قبیل کی وراست ہے کچھ وزیر ہرات میں رہ گئے جو آج بھی وہاں موجود ہیں اور وزیری کے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں جبکہ باقی علاقوں میں یہ وزیر کے نام سے جانے جاتے ہیں وزیر قبیلہ نے برمل پر اپنا مستقل تسلط حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس میدان علاقوں تک تسلط بڑھانے کی کوشش کی وزیر چونکہ جنگجو تھے اور مخالفین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اسی وجہ سے وزیر قبیلہ نے ایک وسیع علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا کریم خان کی قیادت میں احمد ضئی وزیر نے جنوبی وزیرستان وانا کے علاقے سے غیر جی مروت اور خٹکوں کو شکست دے کر علاقے پر قبضہ کر لیا جس میں وانا انگور اڈا، کڑی کوٹ، شولام، شکعی، آزم ورسک اور تنائی شامل ہیں احمد ضئی کا ایک گروہ ظلہ بنو کے علاقے تلٹ و میل پر قابض ہو گیا کرم جنسی میں اورک ضئی اور بنگش کے علاقوں پر جب غیروں نے حملہ کیا تو خود مقابلہ نہ کرنے کی صورت میں اورک ضئی اور بنگش قبائل نے وزیر قبیلے سے مدد کی اپیل کی وزیر قبیلے نے اس کی درخواست منظور کرتے ہوئے ایک لشکر قرم بھیجا تاکہ اورک ضئی اور بنگش قبائل کی مدد کریں وزیر قبیل چونکہ جنگی ماہر تھے انہوں نے غیروں کو شکست دے دی تو اورک ضئی اور بنگش قبائل نے انعام کے طور پر وزیر قبیلے کے اس لشکر کو اپنے علاقے میں ایک حصہ دیا جو آج بھی وہاں موجود ہیں اسی طرح اتمان ضئی وزیر نے شمالی وزیرستان کے علاقوں پر یلغار کی وہاں موجود خٹک اور بنوچی قبائل کو شکست دے کر بہت سے علاقے قبضے میں لے لئے جس میں برنشاہ، میر علی، رزمک، دوسلی، دتا خیل، غلام خان اور کھجوری شامل ہیں اتمان ضئی کا ایک گروہ ظلہ بنو کے مغربی علاقے پر قابض ہو گیا اور کچھ لوگوں نے کورم ایجنسی کا رخ کیا اور وہیں پر ڈیرے ڈال لیے اسلام اور پشتون قبائل پر جب بھی مشکل وقت آیا تو وزیر قبیلہ کسی بھی وقت پیچھے نہیں رہا بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر قربانی دیتا رہا جب برطانوی حکومت نے برے صغیر پر حملے کیے اور پاک و ہن پر قبضہ کر لیا تو فرنگیوں نے پشتون علاقوں کا رخ کیا تو سب سے پہلے وزیر قبیلہ نے اس کے خلاف تحریک شروع کی آج سے ایک سو پچپن سال پہلے وزیر قبیلہ کے سلگائی اور حمزہ بابا نے فرنگیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور سارے وزیر اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہو گئے تحریک روز باروز زور پکڑتی رہی اور لوگ بدار ہوئے سلگائی اور حمزہ بابا کی وفات کے بعد تحریک کی قیادت کے لیے ملک سادے خان کو مقرر کیا گیا جب انگریزوں نے مائزر مداخیل کے مقام پر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا تو ملک سادے خان کی قیادت میں لشکر نے مائزر کے مقام پر انگریزوں پر غزبناک حملہ کیا جس میں مداخیل وزیر قبیلے کے ایک سو بیس افراد شہید ہو گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں فرنگی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا باقی رہ جانے والے انگریز فوجی دتا خیل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے فرنگیوں نے ملک سادے خان کے گاؤں پر بمباری کر کے پورا گاؤں تباہ کر دیا ملک سادے خان ساتھیوں سمیت بیرمل فرار ہوئے اور لڑائی کے بعد باقی پشتون قبائل بھی بیدار ہو گئے ملک سادے خان کی وفات کے بعد اس کے بڑے بیٹے ملک زنگی خان نے تحریک کی قیادت سنبھال لی جنوبی وزیرستان میں سردار سوان خان کے بیٹے سردار مانی خان تھے انگریزوں اور پتھانوں کے درمیان جنگوں میں سینکڑوں کی تعداد میں وزیر، محسود، قوریہ خیل، فداور، مروت، بنوچی، سلمان خیل، دوتانی، بیٹنی، شیرانی اور خٹک پشتونوں نے قربانیاں دی اور اپنے علاقوں کو فرنگیوں سے آزاد کروایا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا جب روس نے اکوانستان پر حملہ کیا تو وزیر قبیلہ اپنے افغان مسلم بھائیوں کا ساتھ دے کر سوپر پاور روس کو تاریخی شکست دی آج بھی یورپ اور روس کی لائبریڈیوں میں وزیر قبیلے کی تاریخ سے کتاب بھری پڑی ہیں ناظرین وزیر قبیلے کی چند مشہور شخصیات یہ ہیں بحرام خان وزیر زیلی خیل محمد علی وزیر رکنے قومی اسمبلی کمانڈر نیک محمد شیخ الحدیث ملانا مفتی این اللہ صاحب داور ناظرین وزیر قبیلہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد ہو اپنے رسم و رواج اور زبان تبدیل ہرگز نہیں کرتے وزیر قبیلے کے جو رواج صدیوں پرانے تھے وہ ہی آج بھی موجود ہیں یہ شلوار کمیز پہنتے ہیں بزرگان سروں پر پگڑی اور جوان چترالی ٹوپی پہنتے ہیں عورتیں بڑی بڑی کمیزیں پہنتی ہیں جبکہ بالک آدمی ننگے سر گھومنا پسند نہیں کرتے اور یہ آداب کے لیے سر چھپاتے ہیں ویسے تو پشتون قبائل سارے ہی مہمان نوازی میں مشہور ہیں لیکن وزیر قبیلے کی مہمان نوازی الگ حیثیت رکھتی ہے چار یا پانچ مہمانوں یا اس سے زیادہ کے لیے دمبا یعنی مس زباہ کرتے ہیں اگوانستان میں موجود وزیر قبیلے کے زیادہ تر لوگ سکراب کے کاروبار میں مصروف عمل ہیں اور یہ مختلف سرکاری محکموں میں بھی لیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی وزیر قوم کی تاریخ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں آئی ایچ سی کی کاس سیریز ابھی بھی جاری ہے اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا پھر آئی ایس سی کے فیس بک پیج پر میسج کر دیں کومنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور پلیس کومنٹ باکس میں ایک دوسرے کو گالی مت دیں بلکہ دلیل کا استعمال کریں اسے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا موسیقی